بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین مریم ہیلس ٹپس میں خوش آمدید آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں پیٹ کے کیڑوں کی اقسام پیٹ کے کیڑے چار قسم کے ہوتے ہیں ٹیپ ورم، ہک ورم، راؤنڈ ورم، ہپ ورم پیٹ میں کیڑے ایک مومی مرز ہے جو پچوں میں ہی نہیں بلکہ بڑوں میں ہوتا ہے پیٹ کے کیڑوں کی وجوہات پیٹ میں کیڑے پیدا ہونے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں مثلا کچھی پکی چیزوں کا کھانا سبزیوں اور پھلوں کو اچھے طریقے سے نہ دھونا علودہ پانی غیر میاری کھانے مشروبات اس کے علاوہ عمومی وجہ صفائی کا فقدان ہوتی ہے ہوائی ضروریہ سے فارغ ہونے کے بعد اچھی طرح ہاتھ نہ دھونے کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے یہ کیڑے ناخونوں کے ذریعے مو سے ہوا کے ذریعے ناک سے بھی انسانی جسم میں داخل ہونے کا راستہ بنا لیتے ہیں گھر سے باہر ننگے پیر گھومنے کی صورت میں پیر کے مساموں میں انسانی جسم میں داخل ہو جاتے ہیں خواتین کے عمومن ناخون بڑھنے اور صفائی کے نہ ہونے کی وجہ سے پیٹ کے کیڑوں کے اندھے ان میں جمع رہتے ہیں جو انسانی آنکھ سے دکھائی نہیں دیتے اور وہ کھانے یا کسی بھی طرح مو اور ہاتھ کے کنٹیکٹ سے ہاتھوں میں داخل ہو جاتے ہیں میدے اور آنٹوں چپکے رہنے سے اور کٹنے کی وجہ سے بار بار بھوک کا احساس ہو سکتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پیٹ کے کیڑوں کے علاج کے لیے ایک بہت زبدست ٹوٹکا بتانے جا رہے ہیں اس کے لیے کندھاری انار کے چھلکے لے کر پانی میں اُبالیں جب پانی آدھا رہ جائے تو اس میں ایک بٹا آٹھ حصہ شہر ڈال کر پی لیں چند دن کے استعمال سے پیٹ کے کیڑے مر جائیں گے اس کے علاوہ باتھو کا ساگ استعمال کرنے سے بھی پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں جلد ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی